بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دسیر صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ایشوز آج کا ایشو بڑا انٹرسٹنگ ہے جی اس میں ایک پرپوزیشن جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہوں وہ یہ ہے کہ جج جو ہے سزائے موت سنانے کے بعد جس پین سے سائن کرتا ہے جس فیصلہ لکھتا ہے جس پین سے اس پین کو گصے سے یا پریشانی میں توڑ دیتا ہے اس کی نب کو توڑ دیتا ہے گصے سے جناب یہ آج ہم نے ڈسکس کا ایسا کیوں کرتا ہے جج اور کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا کہاں پہ کرتا کہاں پہ نہیں کرتا اس کی ریزن کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی انشاءاللہ روشنی ڈالتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ جج صاحب طور پر جج کی اقسام بھی ہیں اس پر ہماری الگ سے ویڈیو موجود ہے سزائے موت عام طور پر سیشن جج صاحب سناتے ہیں سیشن جج صاحب یا پھر سیشن جج صاحب کے انڈر کام کرنے والے اڈیشنل سیشن جج جج صاحب اس سے نیچے کوٹ ہوتی ہے میجیسٹریٹ یہ چھوٹے کیسز کو سنتے ہیں جو ہینیس نیچر کے کیس ہوں جن میں سزائے موت ہو تو وہ پھر نارملی یہ انہی کے پاس لگتے ہیں سیشن جج صاحب کے پاس وہ پھر آگے اپنے کسی اڈیشنل سیشن جج کو بیجیں یا خود سنیں اب سیشن جج صاحب یہ اڈیشنل سیشن جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں پرانے وقتوں میں ہوتا یہ تھا کہ کلم کے ساتھ وہ فیصلہ خود تحریر کرتے تھے کہ یہ جناب جو بھی فیصلہ کرنا تھا ہاتھ سے لکھتے تھے آج کل کمپیوٹر آگئے اس کی جگہ پہ اینی ہو کہا یہ جاتا ہے جو بات مشہور ہے کہ جج صاحب جو سزائے موت کا فیصلہ باقی کر لیتے ہیں سزائے موت کا فیصلہ کسی بندے کو میں سزائے موت سناتا ہوں اس کے بعد پھر وہ غصے میں آکے پریشانی میں کلم توڑ دیتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں اس کی ریزن یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جناب جج صاحب پریشان ہوتے ہیں جج صاحب کو ذہن میں آتا ہے یہ خونی کلم ہے جس کی وجہ سے کسی کی جان گئی ہے آج کے بعد اس سے کوئی کام نہیں کروں گا تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جج صاحب کہتے ہیں جب جب اس نیب کو دیکھوں گا جس سے وہ سائن ہوئے تھے پروانے پہ تو پھر مجھے یاد آئے گی کہ میں نے کسی بندے کمار ہے تو وہ پریشان ہوں گے جج صاحب اس قسم کی کچھ کہانیاں وگرہ گردش کرتی ہیں کہتے ہیں بریٹش راج سے جب برطانیہ کی حکومت اس دور میں ایسا کچھ چلتا تھا لیکن آج کل بھی کہیں کہیں ہے ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر تو کہیں میں نے تو قانون کی اکثر کتابیں دیکھی ان کے اندر مجھے کہیں بھی نہیں ملا پی پی سی سی آر پی سی کانسٹیٹیشن کہیں بھی میں نے لا آف ایویڈنس میں بھی کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ جب جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے اس کے بعد اس نے کلم کی نب اب نب توڑنی ہے اسے یاد آتی ہے جج صاحب کو کہ میں نے ایک بندے کے سائمہ دی تھی نب سے تو وہ باقی کلم سے نہیں یاد آتی کیا اسے تو ویسے بھی آج کل کلم کا کم رہ گیا کام آج کل تو سٹینوگراف جج صاحب فیصلہ کرتے ہیں بولتے ہیں اور وہ لکھ رہا ہوتا ہے تو لکھ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے ٹائپ ریٹر پہ ٹائپ ریٹر کو توڑ دینا چاہیے اس سے ٹائپ ہوا تھا فیصلہ کمپیوٹر کو توڑ دینا چاہیے جس کے اندر فیصلہ لکھا گیا تھا پھر پرنٹر کو توڑ دینا چاہیے جہاں سے پرنٹ نکلا تھا تو یہ آج کل یہ والا ڈراما تھوڑا مہنگا پڑھ سکتا ہے اس لیے آج کل پاکستان کے اندر تو اٹلیسٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایک ایسا کہ یہ میں نے سزا موت دے دیا ہے جہاں سب پریشان ہو گئے دکھی ہو گئے ہیں یہ کیا ہو گیا مجھ سے تو نہ دو اتنی دکھ اور پھر کلم توڑ دیا ابھر کلم نے لکھا ہے تو کلم کی نب کا قصور ہے اسے توڑ دیا تو ایک تھوڑا پڑا ہوئے پکڑے اپنے سر میں بھی ماریں دو چار کہ میں نے یہ فیصلہ میرے دماغ میں ہو یہ فیصلہ کیوں ہے سزا موت کا تو یہ کہانی ہے محض ایسا کچھ بھی نہیں ہے ججیز بڑے ڈیسنٹ ہے ہمارے تو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ ٹائپ آج کل ہوتا ہے لکھوا کے پھر اسے دیکھ کے پھر بھی پریشان نہیں ہوتے پھر اس کے کریکشن کرتے ہیں پھر فائنل نکلتا ہے پھر اس کو سائن کرتے ہیں پھر بھی اسی وقت سزا موت تھوڑی ہو جاتی ہے بندہ کو سزا موت کر بھی دے سنٹنس ڈیسنٹنس ہو جائے اس کو کنفرمیشن کے لیے آئی کورٹ کے اندر بھیجا جاتا ہے وہ بھی پتہ نہیں کب ہوتا ہے اور کہیں پینڈنگ سالوں تک ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر کسی بندے کو سزا موت ہو جاتی ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے کسی قانون کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کے توڑنی ہے پہلی بات تو اگر کہیں رواج تھا پریویس تو وہ آج کل نہیں ہے اٹلیس پاکستان میں تو کہیں ایسا رواج نہیں کلم شرم توڑنے والا تو یہ ہے افکورس میں نہیں کہتا کہ جج صاحب جو ہوتے ہیں وہ سزا موت دیتے ہیں انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے ذہن میں تو ایک دفعہ آتا ہے کہ اس کی جہانی چلی گئی ہے بہرحال جج صاحب نے فیصلہ جو بھی کرنا ہوتا ہے اس نے ایویڈنس کو دیکھ کے کرنا ہوتا ہے اس کے باوجود ایک ذہن میں آتی ہے بات کہ میں چار بندوں کو death sentence سنا رہا ہوں خدا نہ خواستہ کو کمی بیشی تو نہیں رہا گی ایک انسان ہے نا تو کہیں اس کے conscious میں کچھ تھوڑا سا آنا جائے ایسی بات بہرحال ملکوں کے اندر یہ لٹکایا نہیں جاتا بلکہ کہتے ہیں electric chair کے اوپر صحیح موت دینی ہو نا تو کہتے ہیں electric chair کے اوپر بٹھایا جائے electric chair کے اوپر بٹھایا جاتا ہے اس میں سے جناب لیڈ نکر رہی ہوتی ہے تو وہ پانچ بٹھن ہوتے ہیں تو پانچ مختلف بندوں کو کہتے ہیں آپ جناب اکٹھی پریس کر ان میں سے ایک بٹھن ایسا ہوتا ہے جس میں سے electricity پھر connection ہو جاتا ہے اور وہ electric chair کو وہ بجلی پہنچاتی ہیں اور بندہ مار جاتا ہے اب جار پانچ بٹھن لگے ہیں اور پانچ بندوں اکٹھا اس کو پریس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس کے پریس کرنے سے اس بندے کی death ہوئی ہے یعنی ان کو ریلیکس رکھتے ہیں اکیلا بندہ ہوگا وہ کرے گا بندہ اس کے سامنے مرے گا اس کے ذہن میں آئے گا کہ میں نے مار دیا کوئی خدا نہ خواہد تو پاگل ہی نہ ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ نہ اس کے ساتھ ہو جائے tension میں نہ ساری زندگی بچارہ گزار گئے تو وہ پھر پانچ بندے یوں کلک کرتے ہیں تو کسی ایک کا پتہ ہی نہیں کس کی وجہ سے ہوا ہے بہرحال یہ ایک سلسلہ تھا آپ یہ سضائے موت غلط نہیں ہے یعنی بہت گناہ ہو گیا ایسا نہیں ہے سضائے موت بھی بھلے کے لیے یہ بہت بڑی اچھی بات ہے بڑی نیکیت سضائے موت اس کی وجہ وجہ ہی ہے کہ سضائے موت عام طور پر چور کو نہیں دی جاتی ڈاکو کو نہیں دی جاتی اس طرح کے لوگوں کو نہیں دی جاتی کوئی چیک دے رہ گلت اس کو نہیں دی جاتی غلط کاغذ بنا دیا اس کو نہیں دی دی جاتی ہے ہینیس فینس اگلے کے گلے کٹے ہوں اس نے مار دیا بندوں کو جلا دیا بندوں کو پھر سزائے موت دی جاتی ایسی صورتحال میں جب سزائے موت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائیٹی کے اندر امن قائم ہو کوئی بندہ کسی کا گلہ نہ کٹے اس لیے چند ایک کا گلہ کٹا جاتا ہے تاکہ باقی جو ہے وہ ذرا شانت ہو جائیں وہ دوسروں کے گلے نہ کٹے وہ ڈیسنٹ لائف گزارے امن قائم کرنے کے لیے سزائے موت رکھی گئی ہے لیکن بہرحال جب لوگ دیکھتے ہیں ارے یہ ماری جائے گا مرے گا کون کاتلی تو مر رہا ہے ڈاکوی تو مر رہا ہے انوسنٹ بندے کو پکڑ کے تھوڑی اس کا گلہ کٹا جار تو یہ شوارما ہر بندے کا جی چاہ رہا ہے میں شوارما کھاؤں گا مرگی نہیں نہیں مرگی کا خون نکلے گا مرگی کو یہ ہوگا یہ اُلٹی سی امن بھی چاہتے ہیں سوسائیٹی میں قتل و غارت روکنا بھی چاہتے ہیں اور سزائے موت بھی نہ ہو یہ دو اینٹی سی چیز ہیں اگر چاہتے ہیں امن ہو سوسائیٹی کے اندر تو قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے سخت سزائیں ہونی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ خدا نہ خاص تھا کسی پہ جھوٹا الزام لگا کے اگر اس کو کیا جائے تو وہ تو بہرحال غلط ہے تو جب بھی آپ چاہیں کسی سوسائیٹی کے اندر امن قائم کرنا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکریفائس کہہ لیں اس کو مثال کے طور پر اگر انسان کا جسم ہے تو جسم کے اندر کوئی ایک اس کا عزو ہے اس میں زہر پھیلنا شروع ہو گئے تو اس عزو کو کاٹ دیا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ ہم ظالم ہوتے ہیں اس لیے اس کا وہ عزو کاٹا جاتا ہے اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ باقی جسم کو اس کے زہریلے اثر سے محفوظ رکھا جائے تو یہ بھلے گا کچھ ایسے کام ہیں جو بظاہر متشدد لگ رہے ہیں بڑے شدت والے لگ رہے ہیں بڑے ظلم والے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمارے بھلے کے لیے ہوتے ہیں انہی میں سے سزائے موت ایک ہے کہ جو بندہ دوسروں کے گلے کٹے ان کو مار دے مرڈر کر دے پھر اس کو سزائے موت اگر دے بھی دی جائے تو یہ سوسائٹی میں باقیوں کو خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ہوش کرو ایسا ہینی ایسو فینس آپ نے نہیں کرنا تو امید آج آپ نے سزائے موت دینے کے بعد جج سب کلم توڑ دیتے ہیں کیا توڑ دیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کبھی بھی جج سب کلم نہیں توڑتے فیصلہ کرتے ہیں کمپیوٹر پر ہوتا ہے پرنٹ نکلتا ہے اس کو دیکھ کے پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں بھیج دیتے ہیں اور کوئی اپنے سر میں بھی تھوڑا نہیں مارتے کوئی اپنا کلم بھی نہیں توڑتے کمپیوٹر بھی نہیں توڑتے نورمل رہتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے Thank you very much